السلام علیکم دوستوں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا مندر بھی ہے جہاں پر عورتیں صرف سونے سے ہی حاملہ ہو جاتی ہیں اور اگر میں آپ سے کہوں کہ درختوں سے بھی گوشت حاصل کیا جا سکتا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا تو یہ سب جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا نمبر ون دوستو ویسے تو مختلف تحمات ہر معاشرے میں رائج ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کی تحمات پائی جاتی ہیں کہ پاکستان میں بھی لوگ اولاد کے حصول کے لیے مختلف پیروں فقیروں کے درباروں کی خاک چھانتے ہیں اسی طرح انڈیا میں بھی ایک ایسی ہی تحمت موجود ہے انڈیا میں ایک ایسا مندر ہے جس کی زمین پر صرف سونے سے عورت حاملہ ہو جاتی ہے یہ سن کر آپ حیران ضرور ہو گئے ہوں گے مگر لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ایک ایسا مندر ہے جہاں عورتوں کی حاملہ ہونے کی خواہش پوری ہوتی ہے دیکھا جائے تو سائنسی طور پر بھی یہ بات قابل یقین نہیں زمین پر سونے سے عورتوں کو پریگنٹ کر دینے والا یہ مندر ہیمانچل پردیش کے منڈی نامی زیلا کے سیمس نامی گاؤں میں موجود ہے اس گاؤں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ جو بھی عورت سچے دل سے اس مندر کے زمین پر سوتی ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے اور تو اور حاملہ ہونے سے پہلے ہی اسے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ اسے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی آپ کو یہ جان کر اور زیادہ حیرانی ہوگی کہ لڑکا یا لڑکی ہونے کا پتہ انہیں خواب میں لگتا ہے اس محاسمسہ مندر میں سیلندرہ افسر نامی فیسٹیول منایا جاتا ہے سیلندرہ کا مطلب خواب میں آنا ہے یہی وہ خاص وقت ہوتا ہے جب یہاں سونے والی عورتوں کو خواب میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ صرف رات کے وقت ہی نہیں بلکہ دن میں بھی یہاں عورتیں سوتی ہوئی پائے جاتی ہیں اور بقاعدہ حاملہ بھی ہو جاتی ہیں کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ جو عورت سچے دن سے اس مندر میں آتی ہے اس کو ضرور اس مندر کی دیوی کی طرف سے بلیسنگز دی جاتی ہیں اس مندر میں سونے والی عورتوں کے مطابق اگر ان کے خواب میں امرود دکھائی دے تو ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے اور اگر بھنڈی دکھائی دے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے لیکن گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر مندر میں سونے والی لڑکی کو خواب میں کوئی لکڑی پتھر یا کوئی اور چیز دکھائی دے تو اس کا صاف مطلب ہوتا ہے کہ ایسا خواب دیکھنے والی عورت کبھی ماں نہیں بن پائے گی سال دوزار تیرہ میں سائنستانوں نے انسانی دماغ سے سیلس نکالے اور چوہے کے دماغ کے اندر ڈال دئیے تو کچھ دن بعد پتہ چلا کہ چوہوں کے یاد کرنے کی صلاحیت اور نئی نئی چیزیں سیکھنے کی عادت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے نمبر تری دوستو آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ چائنہ کی میٹ مارکیٹ میں آپ کو دنیا کی ہر چیز کا گوشت ملے گا لیکن انڈونیشیا میں مسلمانوں کی اکثریت ہوتے ہوئے اس کی ایک مارکیٹ جس کا نام ٹومو ہون مارکیٹ ہے یہاں بھی آپ کو ہر جانور کا گوشت ملے گا چاہے وہ چمگادڑ ہو سامپ ہو چوہا ہو یہاں پر سب ملتا ہے یہاں کے لوگوں کا بھی ماننا ہے کہ کوئی بھی چار پیروں پر چلنے والی چیز دکھے تو اسے کھا لینا چاہیے نمبر فور دوستو اگر آپ کو جاپان میں پولیس آفیسر بننا ہے تو آپ کے لیے جوڈو کراٹے سیکھنا کپلچری ہے اس کے ساتھ ساتھ جاپان میں پولیس آفیسر کو نظم لکھنا سکھائی جاتی ہے اور پھولوں کو کیسے سجایا جاتا ہے یہ دکھایا جاتا ہے تاکہ انسان کا جو آرٹسٹک نیچے ہوتا ہے اس سے خود کو جوڑ سکیں اور ایک اچھا پولیس آفیسر بن سکیں نمبر فائی دوستو اگر ہم ہندوئزم میں بھگوانوں کی تعداد کی بات کریں تو وہ تقریباً 330 ملین سے بھی زائد ہے مگر اب ہندو پنڈیتوں نے اس لسٹ میں ایک اور بھگوان کا اضافہ کر ڈالا ہے جو کہ کرونا بھگوان ہے اب آپ جہلیت کی انتہا دیکھئے کہ آج کی ٹکنالوجی کے دور میں بھی اس طرح کی تحمات پر لوگ یقین کر کے کرونا کی پوجہ کرنے میں لگے ہیں اور اس کو کھیر چڑھائی جا رہی ہے دراصل ان پنڈیت کا کہنا تھا کہ چین سے یہ وبا اس لیے شروع ہوئی کہ لوگ مانس یعنی گوشت کھاتے ہیں جس کے حصول کیلئے وہ جانوروں کو مارتے ہیں اس لیے کرونا بھگوان کو غصہ آ گیا اور اب وہ ان لوگوں کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں جو کہ گوشت کھاتے ہیں نمبر سکس دوستو اگر آپ کسی ایسی چیز کو دیکھیں جو گوشت کی طرح لگے اور اس کا ذائقہ بھی گوشت جیسا ہو تو وہ گوشت ہی ہوگا لیکن 3D پرنٹر کی مدد سے ماہرین نے گوشت کے بغیر ہی گوشت کو تیار کر لیا ہے سپین کے سٹارٹ اپ نووہ میٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 3D پرنٹر سے گوشت کے بغیر ہی گوشت تخلی کیا ہے یہ دیکھنے میں بلکل صاف اصل گوشت جیسا دکھائی دیتا ہے بارسلونہ کی اس کمپنی نے یہ گوشت پودوں سے حاصل کیے گے پروٹین سے بنایا ہے 3D پرنٹر سے بنائے گے اس گوشت کی بناوٹ اور رنگت سب کچھ اصل گوشت جیسی ہی ہے اسے اصل گوشت کا بہترین متبادل بھی قرار دیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اس کے متعلق قرائے سوال ہو تو کمٹ باکس میں بلی رائے کا اظہر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں شکریہ